بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو آج کی ویڈیو کا ڈوپی کا ہمارا پرینسپل آف مومنٹس یہ کسے کہتا ہے انشاءاللہ اس کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے ہم کلوک وال مومنٹ اور انٹی کلوک وال مومنٹ کا کیا مطلب ہے اس کو بھی دیکھیں گے ساتھ اسا پیپر میں کس طرح کوشنز آئیں گے وہ بھی آپ کو بتایا جائے گا ان کو آپ نے لکھنا کیسا ہے جیسے میں ہائیڈنگز بناوں گا آپ اس کو فولو کرتے جائے گا تو آپ کی بھی پریزنٹیشن ٹھیک ہو جائے گی اب اس چیپٹر میں فور کی جو پلیلیسٹ ہے اس کا لنک کو تو ڈسکریپشن میں موجود ہوگا اور باقی جو چیپٹرز ہیں میت کی فیزس کی اور آپ کی جو نمیریکل کی پلیلیسٹ ہیں وہ کیسے لینے ہیں اس کا طریقہ کا میں ویڈیو کے لاسٹ پر آپ کو بتا دوں گا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو آپ نے اس کو لائک بھی کرنا ہے اور پھر دوسروں کو ساتھ شیئر بھی کرنا ہے اور کومنٹ بھی کر کے مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی اب سٹارٹ کرتے ہیں اپنے ٹوپک کو ٹوپک ہے ہمارا پرینسپل آف مومنٹ تو ڈائریکٹ میس کی ڈیفنیشن پر یا اس ٹوپک پر آنے سے پہلے کچھ چھوٹی سی باتیں ہیں اور ایمپورٹنٹ ہے پہلے ہم اس کو ڈسکس کریں گے بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ پرینسپل آف مومنٹ کا کیا مطلب ہے تو سب سے پہلے تم یہ دیکھیں گے کہ کلوک وائز مومنٹ اور انٹی کلوک وائز مومنٹ کسے کہتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے بریکٹ کے اندر لکھا ہوا ہے ٹوپک تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مومنٹ ہے اس کو آپ ٹوپک بھی کہتے ہو ٹھیک ہے ٹوپک اور مومنٹ ایک ہی بات ہے تو جہاں پر بھی میں مومنٹ کا ورڈ بولوں گا تو آپ نے سمجھ آنا یہاں پر ٹوپک کی بات ہی ہو رہی ہے تو انٹی کلوک وائز مومنٹ اور کلوک وائز مومنٹ کیا چیزیں ہیں انشاءاللہ اس کو اب دیکھتے ہیں دیکھیں میرے پاس ایک نٹ ہے اور ایک سپینر ہے مجھے کیا کرنا ہے اپنے نٹ کو کھولنا ہے ٹھیک ہے اب میں کیا کرتا ہوں اس کو اس ڈائریکشن میں موف کرواتا ہوں اس ڈائریکشن میں موف کرواتا ہوں تو اگر آپ گول کریں جو آپ کے بعد گھڑی ہوتی ہے گھڑی کی سوئییں بھی کس ڈائریکشن میں موف کرتی ہیں اسی direction میں move کرتی ہے نا ٹھیک ہے تو میں نے اس direction پر اسے move کروایا تو اس کے اندر کیا پیدا ہو جائے گا torque پیدا ہو جائے گا اب یہ direction سیم وہی ہے جو direction گڑی کی سوئیوں کی ہوتی ہے تو اس لیے یہ والا جو torque ہے نا اس کے اندر پیدا ہوا جو torque اس torque کو میں کہوں گا کہ یہ میرا کیا ہے clock wise torque ہے یا clock wise moment ہے کیونکہ یہ torque جو ہوا ہے میرا وہ گڑی کی سوئیوں کی direction میں ہوا ہے تو جو بھی چیز گڑی کی سوئیوں کی direction میں گومری ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں clock wise تو اب یہاں پہ پیدا کیا ہو رہا ہے torque پیدا ہو رہا تو میں کہوں گا یہ torque میرا کیا ہے clock wise moment ہے یا clock wise torque ہے ٹھیک ہے تو ایسا torque جو clock wise direction پہ پیدا ہو اسے کیا کہتے ہیں clock wise moment کہتے ہیں سمپل سی بات ہے یہ اس کی definition بھی ہے ہمارے پاس a force that turn a spanner in the clock wise direction in the clock wise direction the torque or moment of the force so produced is called clock wise moment کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ force کہ force جو اس پینر کو clock wise direction میں گماتی ہے ٹھیک ہے اس کے گمانے کے وجہ سے جو torque پیدا ہوتا ہے یہاں بھی جو moment پیدا ہوتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں clock wise moment کہتے ہیں same یہی بات اس کے لئے ہے اگر مجھے اب اپنے نٹ کو ڈیلا کرنا ہے تو میں کیا کروں گا اس کو پھر اوپر کی direction میں move کروانگا اور اگر آپ گور کریں جو گھڑی کی سوئیوں ہوتی ہیں گھڑی کی سوئیوں تمہارے اسی direction میں move کریں گی نا گھڑی کی سوئیوں تو اس direction میں move کرتی ہیں اور spanner میرا اس کی الٹی direction میں move کرے گا اس کو کھولنے کے لئے اب دیکھیں spanner کی direction کیا ہوگی ہے الٹ ہوگی ہے گھڑی کی سوئیوں کے اس لئے میں کہوں گا کہ اب اس کے اندر جو torque پیدا ہوگا وہ torque کیا ہوگا ہے anti-clockwise torque پیدا ہوگا ٹھیک ہے گھڑی کی سوئیوں کے مخالف سمت میں پیدا ہو رہا ہے تو میں کہوں گا anti-clockwise torque اس کے اندر پیدا ہوگا تو ایسا torque جو کہ anti-clockwise direction میں پیدا ہو اسے ہم کہتے ہیں anti-clockwise torque یا anti-clockwise moment ایک ہی بارت ہے تو یہی اس کی definition بھی ہے a torque that turn a spanner in the clockwise direction the torque or moment of the force so produced is called clockwise moment کہ وہ torque ٹھیک ہے کہ وہ force جو spanner کو گھڑی کی direction میں گھماتی ہے تو گھمانے سے torque تو بیدا ہوتا ہے لیکن اس والے torque کو ہم anti-clockwise کہیں گے کیونکہ یہ جو torque ہے میرا گھڑی کی سوئیوں کے مخالف سمت میں آیا ٹھیک ہے تو یہ سیمپل سی چیزیں تھیں ہمارے پاس clockwise اور anti-clockwise moment کیا چیزیں ہیں مجھے امیدہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا اب بات کرتے ہیں اپنے principle of moments کی کہ یہ کیا چیز ہے principle of moment آپ کو یہ کہتا ہے کہ اگر کسی بوڈی کے اوپر اگر کسی بوڈی کے اوپر clockwise اور anti-clockwise clockwise ٹھیک ہے clockwise اور anti-clockwise جو torque ہے نا وہ برابر ہو جائے یعنی کہ جتنا clockwise direction میں ٹورک پیدا ہو رہا ہے اور جتنا anti-clockwise direction میں ٹورک پیدا ہو رہا ہے اگر تو وہ دونوں ٹورک برابر ہو جائیں تو کیا ہوتا ہے وہ بوڈی آپ کی کیا چیزیں بیلنس ہو جاتی ہے وہ جو کہیں پر بھی نہیں گھومے گی جہاں پر ہے وہیں پر ہی رہے گی یہ ہی مارے moments کا اصول ہے یہ اس کی definition میں لکھا ہوا ہے دیکھ لیں لکھا ہوا ہے body is balanced if the sum of the clockwise moment acting on the body is equal to the sum of the anti-clockwise moment acting on it کہ کوئی بھی بوڈی بیلنس ہو جاتی ہے اگر اس کے اندر جو clockwise direction میں ٹورک پیدا ہو رہا ہے وہ اور جو anti-clockwise direction میں ٹورک پیدا ہو رہا ہے وہ ان دونوں کا sum کیا ہو جائے ایکول ہو جائے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ body کیا ہو جائے گی بیلنس ہو جائے گی سمپل سی بات ہے جتنی فورس لگا کے میں نے یہاں پہ گھمانا اتنی ہی لگا کے کہ میں یہاں پہ گھما دوں تو یہ کہاں پہ گھومے گا یہ کہیں نہیں جائے گا یہی پہ رہے گا یہ ہمارا moments کا اصول ہے کہ اگر clock wise اور anti-clockwise torque برابر ہو جائے تو body آپ کی balance ہو جاتی ہے وہ گھومتی نہیں ہے یہ ہمارا principal کا مومنٹس ہے یہ paper میں آتا ہے important ہے کافی important short question ہے اکثر paper میں آتا رہتا ہے کہ principal moments کیا چیز ہے یہ بات ذہن میں رکھنا اکثر بچے confused ہو جاتے ہیں کہ principal moment اور momentum ان دونوں میں فرق ہے ٹھیک ہے یہ لکھا ہوا ہے moment نہ کہ momentum تو اپنے لفظ کو گھوڑ سے پڑھ کے پھر definition لکھے گا یہ نواب momentum کی لکھے یہ مومنٹ ہے صرف moment کا مطلب ٹورک بھی ہے تو اگر paper میں اس طرح بھی پوچھا جائے کہ principal of torque کیا ہے تو بھی ایک ہی بات ہے کیونکہ آپ کو شروع میں بتا دیا کہ moment کا ٹورک بھی ہم کہتے ہیں اچھا اب اپنے اسی principal کو تھوڑا سا اپنی daily life میں use کر کے دیکھتے ہیں دو example لیتے ہیں ایک آپ کے پاس یہ والی example ہے اور ایک یہ ہے اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ایک جھولے کے اوپر اور دونوں کا ہی نا وزن سیم ہے جتنا اس کا وزن ہے اتنا ہی اس کا وزن ہے تو یہ جو balance ہے میرا وہ balance رہے گا جھولا یہ کہیں بھی موو نہیں کرے گا وہ اس تھی ہے کیونکہ جتنا ٹورک میرا اس سائیڈ پہ پیدا ہوگا اتنا ہی ٹورک میرا اس سائیڈ پہ پیدا ہو جائے اچھا یہاں تو بات سمجھ آتی ہے چلنج دونوں کا محس برابر تھا دونوں نے ایک جتنا ٹورک پیدا کیا تو وہ ہمارا balance رہا نہیں ہوا لیکن اگر ہم دوسری example میں دیکھیں اس میں تو ایک آدمی دیکھیں بڑا ہے اور دوسرا کافی چھوٹا ہے اس کا محس کافی کم ہے لیکن پھر بھی یہ جھولا میرا بیلنس آئے یہ کہیں پہ موو نہیں کرتا اب ایسا کیوں ہوا وہ اس لیے کیونکہ جتنا اس سائیڈ پہ ٹورک بیدا ہو رہا ہے نا جتنا اس سائیڈ پہ ٹورک بیدا ہو رہا اتنا ہی اس سائیڈ پہ ہمارا ٹورک بیدا ہو رہا ہے تو میرا cloak wise اور anti cloak wise ٹورک کیا ہو جائیں گے برابر ہو جائیں گے جس کی وجہ سے میرا یہ جھولا کیا ہو جائے گا بیلنس ہو جائے گا اب ٹورک کیسے میرا یہاں پر وہاں پہ برابر ہو گا اگر ہم تھوڑی چیلکولیشن کر کے دیکھیں تو ہمیں سمجھ آ جائے گی یہ کیوں برابر ہے تو اس کے لیے ہمیں کام کر لیتے ہیں دیکھیں اس بوڈی کا یہ center point ہے نا جو لے گا یہاں سے لے کر اس بوڈی کا جو فاصلہ ہے اسے میں فرض کر لیتا ہوں یہ کتنا میرے پاس دو میٹر کا فاصلہ ہے اوکے اور جو دوسری بوڈی ہے میرے پاس اس کا یہاں سے لے کر میٹ میٹ پوائنٹ سے لے کر اس بوڈی تک کا جو فاصلہ ہے اسے ہم let's suppose کر لیتے ہیں کہ وہ ہے تین میٹر کا فاصلہ ہے ٹھیک ہے اس کا درمیان سے دو میٹر کا فاصلہ ہے اور اس کا درمیان سے تین میٹر کا فاصلہ ہے اچھا اس بندے کا جو وزن ہے نا اس بندے کا جو وزن ہے وزن کو ہم فورس بھی کہتے ہیں تو میں لکھ سکتا ہوں اس طریقے سے اس کو ابھی remove کرتے ہیں میں اس طریقے سے لکھ سکتا ہوں کہ اس بندے کا جو میرے پاس وزن ہے وزن w جسے ہم فورس بھی کہتے ہیں وہ میں کہہ دیتا ہوں اس کا وزن بھی چھ نیوٹن اب اس کی بات کر لیتے ہیں تو دوسرے بندے کا جو وزن ہے میرے پاس اس کا جو وزن ہے اس سے بھی ہم کیا کہہ سکتے ہیں فورس بھی کہتے ہیں آپ کو پتا وزن کو فورس بھی کہتے ہیں وہ کتنا ہے میرے پاس وہ ہے چار نیوٹن ٹھیک ہے اس کا محس تھوڑا کم ہے نا تو اس کا وزن بھی کم ہوگا وزن اس کا ہے چار نیوٹن اب میں ملوم کرتا ہوں کہ اس سائیڈ پہ کتنا ٹورک بیدہ ہوگا اور بعد میں میں ملوم کروں گا کہ اس سائیڈ پہ میرا کتنا ٹورک بیدہ ہوگا تو کرتے ہیں ملوم تو پہلے میں اپنا اس سائیڈ والا ٹورک ملوم کرتا ہوں ٹی وار ٹورک کا فورمولہ ہوتا ہے ایف ملٹیپلائے ایل یہاں پہ کتنی فور تھی سکس نیوٹن اور لمبائی لمبائی کا مطلب یہی ہوتا ہے دو میٹر کی لمبائی تھی تو چھے دو بارہ آگیا تو میرا کیا آگئی ہے ٹی وان آگیا ٹورک اب میں فائنڈ آٹ کرتا ہوں کہ میرا دوسری سائیڈ پہ کتنا ٹورک پیدا ہو رہا ہے یہاں پہ تو اس کے لئے بھی میں یہی فورمولہ یوز کروں گا ایف ملٹیپلائے ایل فورس کتنی تھی یہاں پر فورس تھی یہاں پر چار نیوٹن کی تو فورس کی جگہ آجے گا فور اور لمبائی کتنی تھی دیکھیں تین نیوٹن کی تھی تو یہاں پہ آجے گا تھری تو چار تین کیا ہوتا ہے بارہ ہوتا ہے دیکھیں ٹورک تو میرا سیم ہی آیا ہے جتنا میرا یہاں پر ٹورک پیدا ہو رہا تھا اتنا ہی میرا ٹورک یہاں پر پیدا ہو رہا تھا تو ٹورک دونوں طرف سیم ہو گیا کلوک وائز اور انٹی کلوک وائز میرا سیم آیا تو اس کا مطلب کیا ہے میرا جولہ کیا رہے گا بیلنس رہے گا آپ اسی طریقے سے کسی بھی چیز کو بیلنس کر سکتے ہو اگر آپ یہ معلوم کر لو کہ آپ کو ٹورک کتنا پیدا کرنا ہے اگر آپ کو فرد کرو یہاں پر مجھے پتا ہوتا کہ چھے نیوٹن کا ٹورک یہاں پر پیدا ہو رہا ہے تو اتنا ہی مجھے یہاں پر پیدا کرنا ہے ٹھیک ہے مجھے پتا ہے اس بوڈی کا جو وزن ہے وہ چار نیوٹن ہے تو میں نے کیا کیا میں نے اس کو تین میٹر کے فاطلے پر رکھ دیا کیونکہ چار تین بارہ ہو جگہ اور یہاں پر بھی بارہ میٹر کا ٹورک بیدا ہو رہا تھا تو دیکھیں مجھے بیلنس کرنے کے لئے یہ پتا چل گیا کہ مجھے بوڈی کو کتنی دور رکھنا ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ کسی بھی بوڈی کو بیلنس کر سکتے ہو یہ ہمارا مومنٹس کا حصول تھا میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی کوششن ہو کوئی بات پوچھنی ہو تو آپ مجھے کومنٹ کریں انشاءاللہ میں کومنٹ آپ کے پڑھوں گا بھی اور کوشش کروں گا ان کے لازمی آنسر کروں ویڈیو اچھی لگے تو آپ نے اس کو شیئر لازمی کرنا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ اب آپ کو پلیلیسٹیں کیسے ملیں گی وہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ لیں اور اپنے سبجیکٹ کی پلیلیسٹ چانسل کرنے کے لیے سب سے پہلے کا سبسکرائب نہیں کیا تو وہ کر دیں ساتھ بھی بیل آئیکن کو بھی دبا دیں اور یہ پلیلیسٹ والے اپشن پہ آئیں اس پہ کلک کریں گے تو تھوڑا سا سلائڈ کریں سب سے پہلے آپ کو امریکل کی پلیلیسٹیں ملیں گی اس کے بعد 9th math کی ساری پلیلیسٹیں انشاءاللہ اتر آئیں گے پھر 10th math کی ساری پلیلیسٹیں 11th math کی بھی ساری پلیلیسٹیں انشاءاللہ یہاں آئیں گے موسیقی